طرفی ماہرین بھی اور حکومت بھی ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتیاط کریں احتیاط کریں گھروں میں رہیں ملزو نہ کریں کسی سے ہاتھ نہ ملائیں ماسک استعمال کریں لیکن اگر کوئی مسلمان کسی بھی وجہ سے وہ ان احتیاطوں کو بالائے تاک رکھتا ہے وہ آکے کلے بھی ملتا ہے ہاتھ بھی ملاتا ہے ماسک بھی نہیں پہنتا اور پھر وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے تو کیا وہ بھی اس شہید کی کیٹیگری میں آئے گا یا وہ خودکشی میں آئے گا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وبائی مرض میں اس بات کا تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وبائی امراض میں فوت ہو جانے والے اس مرض کی وجہ سے یہ اس مرض کے بیماری یہ والی وبا سے فوت ہو جانے والے ان کو شہید سمجھا جاتا ہے اور وہ شہید ہی ہیں انہیں عادت کا انشاءاللہ عجر ثواب ملے گا اب رہا سوال یہ کہ جو لوگ احتیاط نہیں کرتے تو یہ سمجھیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ صحت کے اعتبار سے تو آپ کو جو صحت کے جو افیشلز ہیں جو ماہرین ہیں ان کی آراسیں اور ان کی انسٹیکشنز اور ہدایات پر آپ کو عمل کرنا چاہیے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ایک چیز واضح ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ ایسی جگہ جہاں وبائی مرض پھیل جائے آپ وہاں نہ جاؤں تو مطلب معنی یہ ہے کہ اس میں جو صاحب یہ کر رہے ہیں وہ اس گناہ کا ارتکاب تو ضرور کر رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات احتیاط کے زمرے میں ان کو بھی نظرانداز کر رہے ہیں اور جو صحت کے ماہرین کی ہدایات ہیں ان کو بھی نظرانداز کر رہے ہیں تو وہ اس گناہ کے مرتقب تو ضرور ہو رہے ہیں لیکن دوسری طرف وبائی امراض سے مر جانے والے شہید ہیں تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اپنی ان کوتاہیوں کی وجہ سے اپنی ان سستیوں اور ان جو نہ کرنے والے عامال ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں شہادت کے یہ جو رتبہ ہے یہ جو عجر ہے اس سے محروم نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ